سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک قصدے کے قریب سے گزردتے ہیں عارف لوگ ہمیشہ سے اللہ کی محبت کے طالب لہے ہیں بلکہ اس کے عشق کے طالب لہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے ایک باغ تھا وہاں باغ میں ایک جوان باغ کو پانی دے رہا تھا آپ نے اس جوان کو باغ کو پانی دیتے دیکھا قریب سے گزرے اس جوان نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضرت آپ میرے لئے ایک دعا کردے آپ نے پوچھا جوان کیا دعا کردے جوان نے عرض کیا حضور اتنی دعا کردے ہیں دعا کہ اللہ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ دے مجھے اللہ کے عشق کا ایک ذرہ لے دے ایک ذرہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھے اللہ کے عشق کا ایک ذرہ یہ تو بہت بڑی بات ہے تو تو اس کا تحمل نہیں کر سکے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا اس جوان نے کہا اچھا اگر ایک ذرہ برداشت نہیں ہوتا تو آدھا ذرہ لے کے دے 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 جوانوں نے یہ بات توجہ طلب ہے کتنے جوان ہیں اس اجتماع میں ہاتھ پڑا گئے جوان برد رہی نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء یہ بات توجہ طلب ہے جوانوں کے لئے خاص ورز کیا امود پھر آدھا ذرہ عشق الہی کرے کے دے آپ نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کی کہ مولا اس جوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دے پیغمبر کی دعا تھی قبول ہو گئی ایک زمانہ گزر گیا اکرسے کے بعد آپ پھر اسی راہ سے آپ کا گزر ہوا آپ کو خیال آیا کہ اس جوان کا حال تو دیکھیں جس کو عشق الہی کا آدھا ذرہ لے کے دیا تھا اس کا حال تو دیکھیں کیا بہت اس کے گاؤں والوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ وہ جب سے آپ نے دعا کی تھی وہ تو دیوانہ ہو کر جنگلوں میں بھائی پلٹ کر نہیں آئے آپ اس کی تلاش میں نکل پڑے تلاش کرتے کرتے آپ نے اس جوانوں کو پایا وہ ایک چٹان پر کھڑا تھا اور آسمان کی طرف کھلی آنکھوں کے ساتھ تکتا جا تھا اور اسے دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہ تھا عیسیٰ علیہ السلام قریب آئے آپ نے اس کو سلام کیا اس جوان نے آواز بھی نہیں سنی سلام کا جواب بھی نہیں دی آپ نے پھر فرمایا کہ جوان میں عیسیٰ ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نے تیرے لئے دعا کی اس عشق کے آدھے ذرے کے اس نے وہ بھی نہیں سنا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون کھڑا ہے اور کون کیا جا آپ کو تعجب ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا کہ عیسیٰ جس کے دل میں میرے عشق کا اور میری محبت کا آدھا ذرہ آ گیا ہے وہ کسی اور کی بات کیا سنے گا اور کسی اور کو کیسے پہچانے گا عیسیٰ مجھے اپنی عزت سے قسم یہ تو آواز سنانا چاہتے ہو اگر سر سے پاؤں تک اس جوان کو آنی سے چیز دو تو اس کو تب بھی خبر نہ برنے کیونکہ اب یہ میرے عشق کے ساتھ زندہ ہے